کس نے بتایا؟ پھر قید اعظم نے بتایا تھا ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت میں کیا ہوا ہے لیکن ایک شرط پر کہ آپ کسی کو نہ بتایا جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتایا تو علامہ صاحب شبیر احمد عثمانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر قید اعظم نے بتایا کہ میں لندن میں تھا ایک رات کو میرا پلنگ ہل رہا تھا اور میں جا گیا تھا مجدر مجدر دیکھا کہ اپنی پلنگları ہوں کیوں ہل رہا تھا ٹھیک ہے تو گیا دوبارہ پلنگ گرنی لگا اتنے زور سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ جیلزلہ ہو رہا ہے تو میں جا گیا تھا کہ اٹھ گیا باہر نکلا گر سے اور میں نے رہا کہ کوئی اور لوگ باہر نہیں نکلے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی اور آیاuto نہیں جیلزلہ نہیں فی distinguished اگر جلدل ہے کہ میں ہو رہا تھا تو دوسرے لوگ بھی نکلیں گے پھر سو گیا تھا تیسرے بار پلنگھیل رہا تھا پھر میں نے جاگ پر میں نے دیکھا ایک شخصیت وہاں کھڑی ہے میرے کمرے میں کہاں سے آ گیا کیسے آ گیا تو میں کھڑا ہو گیا تھا میں نے پوچھا انگریزی میں کیونکہ یہ لندن میں تھا ہو آر یو اور جواب انگریزی میں اول درجہ کے اکسفورڈ انگریزی میں ایمیر پروفیٹ محمد جیسے شاہدہ مجھے بھی ہوتا جب کبھی میں ہوتا تھا ہم بال کھڑے ہوتے پورے جسم میں ہیں ایسے ہی قیدی آسن کو ہوا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انگریزی میں انگریزی میں پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے کیوں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں مدد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں